آج کل یہ سڑکوں پر بیٹھ کر کے دس سرخانے پہلا رہے ہیں اور لوگوں کو کانہ کلاتے ہیں اللہ ان کو جزائے خیر دے لیکن مجھے بتلاو کہ اسے معاشرے کس طرف پر جا رہا ہے ان کے فائدے کتنے ہیں نقصانات کتنے ہیں یہ تو پھر کس اور وقت میں لیکن یہ کام جو کر رہے ہیں اس میں ہمارے ساتھی کتنے زبردست طریقے پیش سے لے رہے ہیں کتنے خوش ہو رہے ہیں وہ جیتنے غریبوں کو کلایا تو غریب کو تو کانہ تو آپ نے کلا دیا ایک تو آپ نے اس سے گھر سے بھی بیگر کر دیا کام سے بے روزگار کر دیا اس کو کیا فکرے بس یہ کانہ مل گیا اور جا کے سو گیا تو یہ ملک کے ساتھ وفاداری ہے یا بے وفائی ہے یہ بتاؤ اس کے مقابل آپ دیکھ رہے ہو کہ بیس لاکھ طلبہ صرف جو بند مکتب فکر کے مدارس میں پڑھا جا رہا ہے ایک لاکھ طلبہ اس سالحافظ بنے ہیں معاشرے میں یہ لوگ جب آتے ہیں یہ ہمیں بتلاتے ہیں کہ باپ کس کو کہتے ہیں ماں کے کیا حقوق ہے والدین کے کیا حقوق ہے رشتدار کے کیا حقوق ہے حرام کیا ہے حلال کیا ہے قبر میں کیا ہوگا معاشر میں کیا ہوگا ایک رجال کار تیار کیا جا رہا ایک میرے اور آپ کے بقا کی جنگ لڑی جا رہی دوسرا میرے اور آپ کے دین کے تحفظ ہو رہا ہے اور حکومت پاکستان جو اسلام کے نام پر آزاد کیا گیا ہے ایک پیسہ اس کے لئے کوئی بجٹ رکھ رہا ہے فلم انڈریسٹریز کے لئے تو رکھا اور قدروں کے لئے بھی رکھا لیکن مدارس کے لئے کچھ شئید ہے اس کے بوجود جدوجہدی علماء کر کے یہ کام کر رہے وہ تو کوئی نظر نہیں آ رہا کہ اس دیس لاکھ کو جو دسترخان بچا کے کلا رہے ہیں یہ کس کے بچے ہیں یہ سارے یہ علماء کے بچے ہیں یہ ہمارے سکول کے بچے ہیں یہ وہ بچے کے جو تعلیم کے میدان میں آج آپ ان کو دیکھ لو کہ جب انہوں نے حسری علماء قدم رکھا تو اب آپ اپنے سکولوں کو دیکھ لو اور ان کو دیکھ لو کیسے کام کر رہے ہیں